وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس جاری ہے لوکل باڈیز کے حق میں مصفدہ قانون اور سانیہ ساہیوال کی جی آئی ٹی ریپورٹ پر بریفنگ دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کابینہ کے جانب سے بھارٹی جاریت کے جواب میں اٹھائے جانے والے اقدامات کی تائید بھی کی گئی اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندے آقیب تنگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آقیب تفصیلات سے آگاہ کیجئے جی تاشیہ بلکل پنجاب کابینہ کا جو اجلاس ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وہ ایوانی فضی اللہ میں جاری ہے جس میں جو لوکل باڈیز کا مصفدہ تھا وہ بھی پیش کیا گیا ہے اور صوبائی وزیر بلدیات راجہ بشارت کی جانب سے اس کے اوپر بریفنگ بھی دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کو کیونکہ جو لوکل باڈی کا نیا نظام ہے اس کے لانے کے لیے بھی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہے تو وزیراعظم عمران خان کی جو اپرووال ہے اس کے بعد اس کو حتمی شکل بھی دی جائے گی تو اس سوالے سے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سانیہ سائیوال کی جو جی ایٹی رپورٹ وزیراعہ ہاؤس میں پہنچی تھی اس کے اوپر بھی صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی جانب سے ایک تو بریفنگ بھی دی گئی اس ساتھ میں بتایا گیا کہ جو جو اہلکار ملوث ہے ان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ بھی عمل میں لائی گئی ہے اور جو خلیل کی فیملی ہے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی مکمل جو تفصیلات ہے اسے وزیراعظم عمران خان کو آگاہ بھی کیا گیا ہے پنجاب کابینہ کا اجلاس ابھی بھی جاری ہے اور اس میں جو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو اقتماعات اٹھائے گئے بارتی جاریت کے جواب میں اس کی بھی مکمل تائید کی گئی اور وزیراعظم کی جو کوششیں تھی اس کو سراحہ بھی گیا وزیراعظم عمران خان کو جو پی ایس ایل کے میچز پاکستان میں ہونے جارے ہیں اس حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں خاص اور پنجاب کے اندر جو امن و مان کی صورتحال اور جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کے اوپر بھی وزیراعظم عمران خان کو اس اجلاس میں بریفنگ بھی دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کا معاملہ ہے جس میں جو پولیو کا کیس بھی سامنے آئے تھا جس کے اوپر وزیراعظم نے خود بھی ایکشن لیا تھا اور وزیراعظم پنجاب بھی کافی متحرک ہوئے جس کے بعد جو ایک تو پولیو کے کترے پلانے کی عمر دس سال تک متعین کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تو اس کے اوپر بھی بریفنگ وزیراعظم عمران خان کو دی جاری ہے کہ جو محکمہ ہیلتھ ہے وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں اور جو سپیشلائز ہیلتھ کیر ہے اس میں کون کون سے اقدامات کر رہی ہے اور پولیو کے خاتمے کے لیے ڈینگی کے خاتمے کے لیے جو جو اقدامات اور جو جو منصوبے ابھی شروع ہیں اس کے اوپر بھی وزیراعظم عمران خان کو تفصیلی جو بریفنگ ہے وہ بھی دی جاری ہے اس کے ساتھ ہاؤزنگ کا جو معاملہ تھا کیونکہ اس سے قبل ہاؤزنگ کا اجلاس بھی ہوا جس میں ہیل ڈی اے کے افسران نے بھی شرکت کی تو اس میں بھی وزیراعظم کی جانب سے ایک تو فوری طور پر پر پبندی لگانے کا احکامات جاری کیے گئے انہوں نے ہدایت بھی کی کہ جو ذریع اراضی ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ہاؤزنگ سوسائٹی نہیں بنے گی تو اس کے حوالے سے بھی جو مشاورت ہے جو بریفنگ ہے وہ اس اجلاس میں دی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ جو نیا بلدیاتی نظام یہ بھی اس میں شامل تھا اس کے ساتھ جو سائیول کی جو جی اے ٹی ریپورٹ تھی وہ بھی اس میں شامل تھی تو اب جو اجلاس ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور تمام وہ وزراء جنہوں نے پہلے بھی اپنے محکموں کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ بھی دی ان کو اگاہ بھی کیا وہ اپنے اپنے محکمے کی کارکردگی کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو اگاہ بھی کر رہے ہیں اور اپنے جو اقدامات ان کے جو منصوبے ہیں آئندہ کے لیے اور اپنے محکمے کی جو ریپورٹ تھی وہ بھی وزیراعظم عمران خان کو پیش بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ہدایہ چاری کی گئی تھی تمام وزراء کو کہ وہ اپنی جو ریپورٹ ہے مہانہ ریپورٹ ہے وہ بھی تیار کریں اور جو جو اقدامات وہ کر رہے ہیں اپنے فنڈز کو جہاں خرچ کر رہے ہیں کیونکہ کہا گیا تھا کہ جو کفایت چاری مہم ہے اس کو بھی شروع کیا جائے اور اس کے تحت جو کفایت چاری ہے وہ دفاتر کے اندر میں اس کو رائچ کیا جائے تو جو فنڈز ہیں خاص طور پر ٹھیک ہے حاکت تبیر ہمیں اجلاس کے حوالے سے آگا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا